یہ میں نے سارا سامان جو ہے وہ تیار کر لیا ہے آج میں بنانے جاتا ہوں اور ایک چمچ یا آدھا چمچ آپ یہ اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ایہوب کہ آپ سب بڑھیا ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے تو فرینڈز آج ایک نئی روٹین کے ساتھ آپ میرے اس بلاگ میں آپ سب کا ویلکم ہے تو ابھی جو ہے میں روٹین شروع کرنے چاہ رہی ہوں ابھی دو بچے کا ٹائم ہے ابھی میں نے زہر کی نماز بھی جو ہے وہ ادا کر لی ہے قرآن پاکی تلاوت پی ادا کر لی ہے ابھی میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ ہر روز اب میرا سوال ہوا کرے گا آپ لوگوں سے آپ لوگ کمنٹ سیشن میں ضرور لکھیں گے کہ آپ نے کس کس نے میرے کال کے کہنے پہ تحجد پڑے تھے تو ضرور کمنٹ سیشن میں لکھے گا تو میرے ساتھ بنے رہے گا ویڈیو میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فرینڈز دیسی گھر کا بودینہ جو بازار سے ملتا ہے وہ نہیں ہے تو ابھی میں یہ چن کے لے جاؤں گی ابھی یہ جب بنتا ہے نا یہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے ابھی ان دنوں میں یہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں نا یہاں پہ تھوڑا یہ کم ہی پھیلہ ہوئے ان دنوں میں اب میں اس کو جو ہے نا چن کے لے فرینڈز یہ میں نے سارا سامان جو ہے وہ تیار کر لیا ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں انڈے والے پکوڑے تو یہ دو انڈے میں نے رکھ لیا ہیں بلکہ وہ بھی دیسی انڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو یہ پودینہ ہے گھر کا اور اس کے بعد ہری میرچ رکھی ہے میں نے ایک اونین لیا ہے تو اس کے بعد اس میں جو بھی چیزیں ڈالے گی میں اس میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کیسے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ میں نے رکھا ہوا ہے بیسن پھر اس کے بعد اس میں نمک اور ریڈ میرچ سب کچھ پڑے گا پہلے یہ میں اچھے سے کاٹ کے رکھ لیتی ہوں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو ساری جو روٹین ہے وہ بتاؤں گی اونین کو اتنی مرچی ہے برسی لگی آپ نے بلکل چھوٹا چھوٹا کرنا ہے اس کو سبزی ٹائپ کا نہیں ہی کاٹنا ہے آپ نے اس طرح آپ کو ڈیلی میرے چینل پر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی روٹین جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی جو مجھے آتا ہے وہ میں آپ لوگوں تک اپنے چینل کے ذریعے سے پہنچاتی ہوں میں اتنا زیادہ تف کچھ نہیں مطلب بناتی ہوں جو آپ کو مطلب کہیں ہوتے ہیں نا مطلب جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنا کچھ مزار سے نہیں مطلب وہ لے سکتے ساری تو خرید سکتے رو آپ کو یہ جو گھر میں چیزیں ہوتی ہیں نا تو آپ انہی چیزوں کا بنا سکتے ہو تو ہمیں یہ ہمارا سب کچھ رڈی ہو گیا اب میں پدنے کو اسی ٹائم چھوٹا چھوٹا کر کے ڈالوں گی جب میں بیسن ایڈ کروں گی تو اس کے بعد ہی میں سارا کچھ اس میں ایڈ کروں گی ابھی میں یہ انڈے توڑ لیتی ہوں تو اس کے بعد جو ہے ساری روٹین آپ کو بتاؤں گی صرف پانچ مینے لگتے ہیں ان پکوڑوں کو بنتے ہوئے اور انڈے کے پکوڑے مطلب اگ کے پکوڑے تو بنی رہے گا ویڈیو میں میرے ساتھ ہم ایک لے لیں گے مطلب کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو تو آپ سکتے ہو تو اب ہم اس میں کر لیتے ہیں بیسن ایڈ کیونکہ اپنے اکارڈنگ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے اس میں اتنا بیسن ایڈ کر دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی نہیں پہلے پانی نہیں پہلے میں یہ انڈے توڑ کے اس میں ڈال لوں پھر اس کے بعد پانی تھوڑا سا پڑے گا وہ بھی گرم پانی اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں ایڈ کر کے پھر ہم نے ان کو جو ہے فرائی کے لیے رکھ دینا ہے تو یہ لیں فرینڈز میں نے انڈے اس میں توڑ کے رکھ دیئے اب میں اس میں ایڈ کروں گی پھر اس کے بعد پانی ایڈ کروں گی نمک مرچی سارا کچھ پھر یہ چیزیں ایڈ کر کے پھر اس کو مکس کر کے اچھے سے پھر اس کے بعد جو ہے فرائی کے لیے رکھیں گے انہیں تو ابھی ہم اس میں سب سے پہلے انڈے مکس کر لیتے ہیں ویڈیو میں بنے رہے گا میرے ساتھ پھر ہم اس میں مرچیاں ایڈ کریں گے باریکی سے چیز بتانے سے نہ روٹین بتانے سے تھوڑا صحیح رہتا ہے کیونکہ اس طرح سے دوسرے دیکھنے والے کو بھی جلدی آ جائے تو اب ہم اس میں پیاز بھی مکس کر لیتے ہیں پھر اس کو ہم نہ ایک ہی بار کیا کریں گے مکس کریں گے آپ چاہیں تو چمچ کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ ہاتھ کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں یہ ریسپی گھرو میں آسان ہوتی ہے اب میں اس کو کاٹ لیتی ہوں کاٹ کے پھر اس میں ایڈ کر کے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہلاؤں گی پھر آپ کو بتاؤں گا تو فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سب ہی چیزیں جو ہے وہ اچھے سے رڈی ہو گئی اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اپنے اکارڈنگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ کام زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اس میں دنیا آپ فول والی بھی ایڈ کر سکتے ہو مطلب دانے والی تو ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے مکس والی دہ مشین سے مکس کی ہوئی ہے جو یہ ایڈ کریں گے اس کے بعد لال میرچ بھی تھوڑی ایڈ کریں گے کیونکہ وہ جو ہے نا وہ کام ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک چمچ یا آدھا چمچ آپ یہ جیرہ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ نہ تھوڑی خوشبوس ہی آتی ہے تو اس طرح سے ہمارے پکوڑے جو ہے نا اچھے سے تیار ہوں گے اب ہم اس کو ہلا لیتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ چمچنی آپ ہاتھ کے ساتھ بھی ہلا سکتے ہیں لیکن میں یہاں چاکوئی ہے میرے پاس تو میں اس سے ہلا رہی ہوں تو اس کو اچھے سے ہلانا ھاپ نے تو پانی بھی ایڈ کرنا ہے گرم پانی اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے بہت اچھے سے اس کو ہلا نا ہے پانی بھی ایڈ کر لیتے ہیں پانی آئٹ کرنے کے بغیر ہمارا جو بیسن ہے نا وہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا آپ پیاز کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے اپنے گارڈنگ اس طرح سے رکھا کیونکہ مجھے موٹے پیاز تھوڑے پسند ہیں موٹے کیا اس طرح سے کٹ کے جو نا سیمپل کٹ کے پسند ہیں بہت زیادہ اب ہم نے اس کو اس طرح کافی ٹائم مکس کرتے رہنا کرتے رہنا اس کے بعد جب اس کو تھوڑا یہ کلر سا جائے گا بیسن کا تو اس کے بعد ہم نے اس کو فرائی کے لئے لگا دینا ہے کچھ مشکل نہیں ہوتا ہے آپ بھی ضرور گروں میں یہ چیزیں ٹرائی کریں چاہے آپ چینل بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں تب بھی آپ یہ چیزیں ٹرائی کریں اگ پکوڑا کے لئے میں نے اس میں سب کچھ مکس کر دیا آج تھوڑے سے ہی بنانے ہیں کیونکہ فیملی ممبر ہم تھوڑے سے ہیں تو اس لئے صرف میں اور بھئیہ ہی کھاتے ہیں تو ہمارے لئے بہتے ہیں تو آپ بھی گر میں ٹرائی کریں پھر مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتانا آپ کو یہ کیسی لگی میری یہ روٹین یہ ریسپی ابھی میں ان کو جو ہے تیل میں ڈالتی ہوں فرائی ہونے کے لئے تیل جو ہے اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم اس میں ایک ایک تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نہ ایڈ کریں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا اٹھائیں گے آپ نے ایک رول رول بنا کے ڈالیں اس طرح یہ بن جائیں گے پکوڑے آپ اپنے در سے ایک جگہ بھی ڈال سکتے ہو اور پھیلا کے بھی ڈال سکتے ہو موسیقی 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 ایڈ موسیقی موسیقی دیکھ سکتے ہیں پورا پیزا ٹائپ پکوڑا ہے آپ میرے پاس وہ دوسرا یہاں بھی انہیں یا نہ میں اس سے اٹھاؤں یہ اس طرح کے بنیں گے آپ ان کو پیس پیس میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ پیزا ٹائپ پکوڑا ہوتے ہیں یہ اڈڈا پکوڑا اسی طرح کے ہوتے ہیں تو بعد میں آپ ان کو کٹ کر کے تو فرنڈز یہ ہمارے ایگ پیزا ٹائپ پکوڑا جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں تو ابھی میں باقی والی روٹین جو ہے وہ رڈی کر لیتی ہوں باقی والا کام جو ہے وہ رڈی کر لیتی ہوں آج کے ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ بزدے ہیں کل کسی نئے اور اچھے ولاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اینڈ ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے لیے بہت ہی اچھی ویڈیو آئیں موسیقی